بروکر بروکر یہ ایک طرح سے میڈل مین ہوتا ہے جو کہ پرنسپل کے بحاف پہ ہیلپ کرتا ہے اس کی ارینجمنٹ کرتا ہے ایسی کہ اس کی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں یہ خاص طور پر ٹرم سٹاک ایکسچینج کے کنٹیکسٹ میں بولی جاتی ہے جیسے فرص کیجئے میں نے کسی کمپنی کے شیئرز خریدے اور سٹاک ایکسچینج میں جا کے میں نے بیچ دیں ہیں تو یاد رکھیں میں ڈیریکٹ نہیں بھی سکتا سسٹم کچھ اس طرح کا مجھے وہاں پہ کسی نہ کسی جو بروکر بیٹھے ہوتے ہیں بسیقلی ایجنٹ کہہ لیں ان کو ان کے تھوڑ رابطہ کرنا پڑتا ہے ان کے تھوڑ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں تو یہ بروکر کا ورڈ خاص ہو پہ سٹاک ایکسچینج کے کنٹیکسٹ میں بولا گیا اور یہ اب بتا دوں بروکریز ہاؤس وہاں پہ جو سٹاک ایکسچینج میں ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے بروکریز ہاؤس ہوتے ہیں جیسے اے کے ڈی ہے جیسے اے ایچ ایل آریف عبیب کا اکیل کریم ڈی ہے ان کے پاس ایک پورا سٹاف ہوتا ہے تو بروکر نے بھی آگے بروکر نے بھی آگے کچھ چھوٹے انڈویڈیوز رکھے ہوتے ہیں جیسے آپ کا بیسیکلی کی کنٹریکٹ ہوا ہے کالیج کے ساتھ لیکن کالیج نے آگے ٹیچرز کو رکھا ہوا ہے آپ ٹیچرز کے ساتھ ڈریکٹ کنٹریکٹ نہیں کر سکتے پڑھنے پڑھانے کا کالیج کے تھوڑھ آنا پڑتا ہے اسی طرح ہمیں ایک شیئر کر کے سیل پرچیز کرنا ہے پہلے مین بروکر کے پاس مین بروکر پھر آگے اپنے سب بروکر چھوٹے چھوٹے ہوتے ہوتے ہیں ان کے تھوڑھ transaction execute کرواتا ہے تو یہ بروکر بھی ایک ٹائپ ہے ایجنٹ کی ٹھیک ہے یہ صرف آپ نے اس میں arrange کا ورڈ ہے arrange trades on behalf of principal اس میں definition کے اوپر آپ نے زیادہ غور نہیں کرنا example کے اوپر غور کرنا اس سے آپ کو koncept سمجھا جائے گا اور کچھ ادھر types of agent ہوتے ہیں جیسے ڈریکٹر ڈریکٹر آر ایجنٹ آف کمپنی ڈریکٹر آر ایجنٹ آف کمپنی یاد ہے یہ ہم نے شاید پڑا ہوتا تھا start میں relationship میں کہیں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ڈریکٹرز کو کمپنی یعنی owners appoint کرتے ہیں اور ڈریکٹرز جو بھی کام کرتے ہیں وہ ان کا person نہیں سمجھا جاتا وہ کمپنی کا سمجھا کیونکہ کمپنی artificial person ہے وہ خود سے کوئی transaction نہیں کر سکتی وہ ڈریکٹرز کے through کرتی ہیں تو ڈریکٹرز جو ہے یہ کمپنی کے ایجنٹ ہے ڈریکٹر ایکٹر ایکٹر ایجنٹ آف کمپنی اچھا اس کا مطلب کیا ہوا ہے اس کا مطلب غور سے سنیں گا اس کا مطلب یہ ہے ڈریکٹرز جو تھرڈ پارٹی کے ساتھ agreement کرتے ہیں سیل کا purchase کا وہ اس کے لیے خود liable نہیں ہے company liable ہے کیوں کیونکہ وہ on behalf of company کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے یہ بات مزید پکی ہوئی یہ concept ہمارا کا مزید پکا ہوا کہ ایجنٹ تھرڈ پارٹی کے ساتھ جو بھی agreement کرتا ہے جو action کرتا ہے وہ اس کے personal نہیں ہوتے وہ اس کے principal کے agreement سمجھے جاتے ہیں principal کے agreement سمجھے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ایک ڈریکٹر نے کسی تھرڈ پارٹی کے ساتھ agreement کیا اور company وہ چیزیں ڈیو ڈیٹ پر پروائیڈ نہیں کر سکی تو جو penalty pay کرنی ہے وہ ڈریکٹرز نے اپنی جب سے pay کرنی ہے کہ company کے خاتوں سے ڈیریکٹرز ایجنٹ ہے company کا پارٹنرز بھی ایک دوسرے کے ایجنٹ ہوتے ہیں partnership کے ایجنٹ ہوتے ہیں partnership business ابھی اسی طرح ہوتا ہے کہ partners بھی بزنس کے partnership business کے جسے فرم بھی کہا جاتا ہے فرم کے ایجنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک partner third party کے ساتھ کوئی ہیر پھیر کرتا ہے فرم کے نام پہ تو باقی کے partners بھی liable ہوں گے اس person کو جس کے پیسے ہیر پھیر کیے گئے ہیں کیوں کیونکہ ایک partner کا جو act ہے وہ ایک partner basically agent ہے فرم کا یا partnership کا وہ ایکٹ کر رہا ہے on behalf of firm تو اگر وہ کوئی دو نمبر کام کرتا ہے تو وہ یہ سمجھا جائے گا یہ فرم نے دو نمبر کام کیا ہے اور سارے partners liable ہوں گے تو یہ ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے تو directors are agent of company and partners are agent of firm are partnership اچھا پھر اس کے بعد ایک interesting concept ہے sub agent and co agent کا یہ ایکسر strong اس کو نا تھوڑا confuse کرتے ہیں علاقے کوئی problem کی بات نہیں مشکل بات نہیں سمپل concept ہے آپ میں سمجھنا اس کو میں کوشش کروں گا کہ explain with the help of example آپ کہا کرتے ہیں تو اس کو example کے ساتھ میں explain کر رہا ہوں سب ایجنٹ and co agent پہلے اس کو ایک example سے سمجھتے ہیں فرض کیجئے میں نے ایک ٹھیکے دار کو بولایا اس سے میں نے کہا یہ میں نے جگہ خریدیا ہے اس کے اوپر گھر بنانا ہے بولو کتنے پیسے لوگ ہیں اس نے کہا سر جے مال وغیرہ ڈال کے مزدور بھی میں نے لگانے ہیں سارے پیسے ڈال ملول کے material وغیرہ سارا 20 لاکھ میں آپ کا گھر تیار ہو جائے گا میں نے اسے کہا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے مالک مالک نے کیا کیا تھکے دار کو کہا کہ گھر بناو جگہ کم ہے اس لئے تھوڑا close close لکھ رہا ہوں تھکے دار کو کہا گھر بناو تھکے دار نے کہا ٹھیک ہے اس نے پھر آگے اپنے ورکرز لیبر بلائے ورکرز بلائے اپنے ٹھیکے دار نے مجھے نہیں جانتے نہ میرا لینا تھے نہ ان کے ساتھ نہ ہی میں ورکر کو یہ کہنے کا پا بند ہو کہ بھائی اب کام کرو بنا کرو سارا کچھ کو ٹھیکے دار دے بتانا ان کو میرا ایگریمنٹ ٹھیکے دار ظاہر ہے اب سارا خود کام نہیں کرتے ورکرز کو بلاتے ہیں ٹھیکے دار کام شروع کرنا لگا تو اسے پتا چلا وہ کام شروع کر رہی نہیں سکتا کیوں اس کے پاس نقشہ ہی نہیں ہے گھر بنانے کا اس نے کہا سر نقشہ کے گھر بنائیں گے وہ تھارٹی والی آگے اگلے دن توڑ دیں گے سارا کچھ نقشہ پاس کروانا ضروری ہے تو میں نے کہا بھائی مجھے کہ میں انجینئر تھوڑی ہوں تو میں خود نقشہ بناؤں گا پاس کرو ہوں گا اس کے لئے کس انجینئر کی ضرورت ہے انجینئر سے کنٹیکٹ کرو تو تمہارے پروفیشن کا بندہ تمہارے پروفیشن کا نہیں ملتا جلتا ظاہر تمہیں پتا ہوگا کہ اچھا نقشہ کون بناتا ہے اور وہ پاسورا کس طریقے سے کروانا ہے اس بندے کو انگیج کرو اور وہ کام کرے گا ٹھیک ہے درنا کہا ٹھیک ہے سر جی مجھے پتا ہے دو تین بندے میرے واقف ہیں اچھا نقشہ بناتے ہیں میں تیار ہوں کسی نقشہ سے والی سے بات لیکن اس کے پیسے میں نہیں دوں گا کیونکہ میں نے جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس میں نقشہ پاس کروانے کی بات نہیں گھر بنانے کی تھی مٹیریل جو بھی چاہیے ہوگا قیمت کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اس کی وہ میری ذمہ داری ہے لیکن یہ جو ایکسٹرہ کام ہے جو کہ یہ مین کام کرنے کے لئے ضروری ہے یہ میں آپ پہ سمجھ لیجئے احسان کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک اچھا سا نام بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کے بھی ہار پہ میں جا کے اس سے نیگوسییشن بھی کر رہا ہوں گا لیکن وہ آپ کی ڈیلنگ ہوگی اس کے ساتھ جو بھی تیع ہوتا ہے نقشہ کب بنانا ہے پیسے کتنے ہیں میرے میں سے پیسے نہیں کٹیں گے میرا اس کے ساتھ اڈریکٹ کوئی تعلق نہیں ہوگا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو اس ٹھیکے دار نے کیا کیا اس نے ایک ادھر لکھ لے گیا نقشہ نویس نقشہ نویس ہوتا ہے پتہ ہی نقشہ ساز ہوتا ہے نقشہ نویس ہوتا ہے نقشہ بنانے والے سے رابطہ کر لیا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نقشہ بنا لیتا ہوں یہ ہے ہماری سٹوری اب اس میں سنیے گا پارٹیز کون کون سی ہیں یہ جو مالک ہے نا مالک میں ہوں پرنسپل جو ٹھیکے دار ہے یہ ہے ایجنٹ ایجنٹ میں ہوں پرنسپل ٹھیکے دار ایجنٹ اور یہ جو ورکرز ہیں ورکرز ہیں یہ ہے سب ایجنٹ سب ایجنٹ اور یہ جو نقشہ نویس ہے یہ ہے کو ایجنٹ کو ایجنٹ بیسک ڈیفرنس جو ہے جو سب ایجنٹ اور کو ایجنٹ کا ہے وہ ہے یہ کہ سب ایجنٹ کو ٹھیکے دار اپنا کام کرنے کے لیے خود پائنٹ کر رہا ہے اچھا ہو سکتا ہے سم ٹائم کو ایجنٹ کو بھی ایجنٹ ہی پائنٹ کر رہا ہو فرق یہ نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سر سب ایجنٹ میں یہ فرق ہے سب ایجنٹ کو ایجنٹ پائنٹ کرتا ہے کو ایجنٹ کو پرنسپل پائنٹ کرتا ہے نہیں یہ فرق نہیں ہے میں بھی کبھی کر بھی لے لیکن اصل فرق یہ نہیں ہے نورملی ایجنٹ ہی ایک سوٹیبل سے کو ایجنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہے اور وہ ہی اس کے ساتھ ڈلنگ کرتا ہے یہ وہ ہوتا ہے جو کہ سمجھ لیجیے ایجنٹ کے دارہ احتیار ایجنٹ کی ایکسپرٹیز سے باہر کا کوئی کام ہے جو کہ ضروری ہے بزنیس آف ایجنسی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ کام لیکن وہ کام ایسا ہے جو ایجنٹ کی ایکسپرٹیز سے جس کام کا ایکسپرٹ اس سے باہر ہے تو اس بندے کو جو پائنٹ کیا جاتے ہیں اسے کوئی ایجنٹ کہتے ہیں اسے کوئی ایجنٹ کہتے ہیں بہت اوقات اسے پرنسپل خود پائنٹ کرتا ہے اس سب ایجنٹ کا تو پرنسپل سے لینا دینا نہیں ہوتا نا یہ ذہن میں رکھی گا سب ایجنٹ کا ڈریکٹ پرنسپل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہاں سم ٹائم کو ایجنٹ کو پرنسپل اپائنٹ کر لیتا ہے سم ٹائم پرنسپل ایجنٹ کو ہی کہتا ہے یار تمہاری فیلڈ ہے ملتے جلتے ہوگے تم ایک دوسرے سے تم کوئی مناسب سا بندہ مجھے بتا دو تو میں اس کو پائنٹ کر یا تم خود ہی کر لو لیکن اس کی فیلڈ دوسری ہوتی ہے تو یہ ہے ہمارا کنسپٹ ڈیفرنس بیٹوین سب ایجنٹ اینڈ کو ایجنٹ اسی طرح فرس کیجئے کہ میں نے فیصلہ باد کچھ سائیگلیں بجوائی بیشنے کے لیے جس بندے کا بجوائی وہ میرا ایجنٹ اس بندے نے اپنی دکان پر کچھ مزدور بھی رکھے ہوں گے سیلزمن وہ کیا ہو گئے سب ایجنٹ لیکن دو دن بعد اس بندے نے ایجنٹ نے مجھے فون کیا اس نے کہا سر یہاں پہ پیکنگ کے بغیر چیز نہیں بکتی آپ خوبصورت سی پیکنگ کروائیں گے تو پھر چیز بکے گی آپ اجازت دیں تو پیکنگ کروالوں اب بتائیں میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی کروالے کس سے کرواؤں میں کہوں گا مجھے کیا بتاتوں میں سلام فیصلہ باد میں بیٹھے ہو گئے وہاں سے کہ مناسب سا بندہ دیکھ کے تو ضروری ہے نا یہ کام ہمارا جو مہین بیزنس سا سائیکلے بیزنس سے بھی کام ضروری ہے نا تو کروالو اب اس ایجنٹ نے کسی پیکنگ کرنے والے کو کہا کہ سائری سائیکلے جو ہے ایک سوٹیبل سی پیکنگ جو بھی سوٹیبل بنتی ہے اس میں پیک کر دو تو یہ جو اگلا بندہ ہے جس کو پیکنگ کا کام دیا گیا ذرا سوچ کے بتائیے یہ سب ایجنٹ ہے یا کو ایجنٹ ہے یہ کو ایجنٹ ہے تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اچھا اب یہ فرق میں کیوں اگلا قویشن آپ کے ذہن میں یہاں رہا ہے یہ فرق کیوں بتا رہا ہوں اس لئے کہ آگے چل کے کیسٹڈی میں یہ ڈیفرنس یوز ہوگا اپنے یہ ڈیریک ڈیفرنس بھی پوچھا ہے سب ایجنٹ اور کو ایجنٹ کا اور کیسٹڈی میں تو اکثر یوز ہوتا ہے تو لٹرال گانے سے بہتر تھا لٹرال جانے سے پہلے بہتر تھا کہ کنسیٹ کو سمجھ لیا جائے اس سے کنسیٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا اب دیکھتے ہیں کنسیٹ کو سامنے رکھ کے ڈیفرنس کیا ہے یہ پوائنٹس ہیں پوائنٹس ون با ون پکڑ کے میں آپ کو ڈیفرنس بتاتا رہوں گا ڈیفینیشن سب ایجنٹ اور کوئی ایجنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے سب ایجنٹ وہ ہے جسے ایجنٹ پوائنٹ کرتا ہے اپنا کام اس کو ڈیلیگیٹ کرنے کے لیے یہ سب ایجنٹ کا کام ہی کر رہا تھا جو ایجنٹ کی ذمہ داری ہے جو اس نے پکڑیا اور کوئی ایجنٹ کون ہے یہ ایسا ایجنٹ ہے جو کہ بیزنس آف ایجنسی پورا کرنے کے لیے ضروری ہے لیکن یہ ایجنٹ کی ایکسپرٹی سے باہر ہے کوئی دیکھیں تو وہ کہلاتا ہے وہ ہے کوئی ایجنٹ اب دیکھئے گا سب ایجنٹ کا جو کنٹرول ہے سب ایجنٹ کو کون کنٹرول کرتا پھلا ایجنٹ یہ ایجنٹ اور کوئی ایجنٹ کوئی ایجنٹ ڈیریکٹلی جو پرینسپل ہے اس کے انڈر کنٹرول ہوتا ہے اس کی انڈر ڈیریکشنز کام کر رہا ہوتا ہے اپائنٹمنٹ چاہے ایجنٹ کے تھرو ہوئی ہو لیکن کوئی ایجنٹ انڈر ڈی کنٹرول آف پرینسپل کام کر رہا ہوتا ہے آپ آگے چلتے ہیں ریسپونس بیلٹی آف ایجنٹ ہاں یہ ہم پوائنٹ ہے سب ایجنٹ گڑھ بڑھ کرے مزدور تھے کام کرتے ہوئے ساتھ سالے ہم سائے کے گھر سے چوری کر کے بھاگ گئے سب ایجنٹ اگر غلط کام کرے تو اس کے لیے وہ وہ لائیبل ہے ایجنٹ کو ایجنٹ لائیبل ہے پرینسپل کو سب ایجنٹ ڈیریکٹلی پرینسپل کو لائیبل نہیں ہے لیکن کو ایجنٹ ڈیریکٹلی پرینسپل کو لائیبل ہے اگر یہ کوئی دو نمبری کرتا ہے کوئی ممالکے گلت کام کرتا ہے کے ساتھ اگر بھی ان الائیبل کیا ساتھ سے ایجنٹ کا konvers کے ساتھ مالکے ساتھ کے ساتھ لیکن کو ایجنٹ کا کو بھلٹ کرنسپل کے ساتھ ہوتا ہے 예쁘 ایجنٹ کا کونٹریکٹ پرنسپل کے ساتھ سب ایجنٹ ریسپونسیبل ہے تو ایجنٹ کو ایجنٹ ہے ریسپونسیبل ٹو پرنسپل ٹرمینیشن اگر پرنسپل کسی وجہ سے ایجنٹ کو ٹرمینیٹ کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب ایجنٹ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو گیا لیکن اگر پرنسپل کو ایجنٹ کو ٹرمینیٹ کرے تو یاد رکھیں ایجنٹ یا سب ایجنٹ یہ ایجنٹ ٹرمینیٹ نہیں ہوتا پھر سن لیں پرنسپل نے ایجنٹ کو ٹرمینیٹ کیا سب ایجنٹ آٹومیٹکلی ٹرمینیٹ ہو کیونکہ وہ تو اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا لیکن اگر پرنسپل نے کو ایجنٹ کو ٹرمینیٹ کیا تو ایجنٹ یا سب ایجنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ریمنیریشن کو ایجنٹ کو پیسے دے گا پرنسپل سب ایجنٹ کو پیسے دے گا ایجنٹ ٹھیک ہے ان مزدوروں کو ہم نے پیسے نہیں ہم نے ٹھیکی دار کے ساتھ ٹھیکا مکار لیا بس اب مزدوروں کو جو بھی پیسے دینے وہ ٹھیکی دار دینے تو اب مجھے بتائیے اگر کو ایجنٹ غلط کام کرتا ہے فرد کیجئے نقشہ بنانے والے نے نقشہ ایسا بنایا جو کہ صحیح نہیں تھا اس نقشہ کے مطابق گھر بنایا نقشہ پاس تو گیا نقشہ گھر بنایا گھر گر گیا بتائیے کیا ایجنٹ لائیبل ہے اس کے لیے اس کا جواب ہے نہیں کیونکہ یہ تو کنٹریکٹ پرنسپل کے ساتھ تھا پرنسپل کو ایجنٹ تو کو ایجنٹ چاہے پائنٹمنٹ تھرو ایجنٹ ہوئی ہو کو ایجنٹ اگر کوئی نگلیجنس کرتا ہے غلط کام کرتا ہے ایجنٹ اس کے لیے لائیبل نہیں ہے کو ایجنٹ ریکلی پرنسپل کو لائیبل ہے ہاں وہ مزدور اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ مزدور کوئی غلط کام کرتے ہیں تو ایجنٹ ان کے لیے لائیبل ہوگا یعنی ایجنٹ سب ایجنٹ کے لیے تو لائیبل ہے کو ایجنٹ کے لیے لائیبل نہیں ہے یہ کنسرٹ ذہن میں رکھیے گا بلکہ اس کو لکھ لیں لکھ لیں کیس اڈی میں کام آئے گا سب ایجنٹ سب ایجنٹ کے ایکٹس کے لیے لائیبل ہے لیکن کو ایجنٹ کے ایکٹس کے لیے لائیبل نہیں پھر سننے ایجنٹ سب ایجنٹ کے ایکٹس کے لیے لائیبل ہے کو ایجنٹ کے ایکٹس کے لیے لائیبل نہیں ہے یہ ڈیفرنس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا اچھا اب یہ ہمارا لرننگ اوبجیکٹیو ون ہو گیا کمپلیٹ اس کے بعد آگے ہے لرننگ اوبجیکٹیو ٹو نیشلی میرا پلان تھا بیسے کہ ٹو کو بھی آج کے لیکچر میں کبر کر دیا جائے لیکن چونکہ سٹارٹ کا چپٹر ہے اور تھوڑی اس میں کیسٹڈیز بھی زیادہ ہیں اس لیے میں آج کا لیکچر یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں لرننگ اوبجیکٹیو ٹو جو ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کبر کریں گے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ